رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب خواب بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے جو کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو آپ اس کو اس کے خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیتے ایک صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے تو میں ان کے ساتھ چل دیا ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس پتھر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے یہ جا کر پتھر اٹھا کر لاتا ہے اور اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر بلکل صحیح جیسے پہلے تھا ویسے ہو جاتا ہے پھر یہ اس کو اسی طرح پتھر مارتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا میں نے ان دونوں کو تاجب سے کہا سبحان اللہ یہ دونوں شخص کون ہے اور یہ سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ آگے چلیے ہم آگے چلے تو ہمارا گزر ایک شخص پر ہوا جو چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے پاس زمبر یعنی لوہے کے کیلے نکالنے والا آلہ لیے ہوئے کھڑا ہے جو لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کے ایک جانب آ کر اس کا جبڑا نتھونا اور آنکھ گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے پھر دوسری جانب بھی اسی طرح کرتا ہے ابھی یہ دوسری جانب سے فارق نہیں ہوتا کہ پہلی جانب بلکل اچھی ہو جاتی ہے اور وہ اسی طرح سے کرتا رہتا ہے تو میں نے ان دونوں سے کہا سبحان اللہ یہ دونوں کون ہے تو انہوں نے کہا چلیے آگے چلیے ہم آگے چلے تو ایک تن نور کے پاس پہنچے جس میں بڑا شور و گل ہو رہا ہے ہم نے اس میں جھاک کر دیکھا تو اس میں بہت سے مرد و عورت ننگے ہیں اور ان کے نیچے سے آگ کا ایک شولہ آتا ہے اور جب وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو وہ چیخنے لگتے ہیں میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہے تو انہوں نے کہا کہ چلیے آگے چلیے ہم آگے چلے تو ایک نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی اور اس میں ایک شخص تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے دوسرا شخص کھڑا تھا جس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے جب وہ تیرنے والا شخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے پتھر جمع کیے ہوئے ہے تو یہ شخص اپنا موں کھول دیتا ہے تو کنارے والا شخص اس کے موں میں پتھر ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا ہے اور پھر تیر کر واپس اسی شخص کے پاس آتا ہے تو اپنا موں کھول دیتا ہے اور کنارے والا شخص پھر سے اس کے موں میں پتھر ڈال دیتا ہے میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ دونوں شخص کون ہے تو ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے پھر ہم آگے چلے تو جتنے بدصورت آدمی تم نے دیکھے ہوں گے ان سب سے زیادہ بدصورت آدمی کے پاس سے ہم گزرے میں نے دیکھا کہ اس کے پاس آنکھ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑکا رہا تھا میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے انہوں نے کہا کہ آگے چلیے پھر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرہ بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے تمام پھول تھے اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے صاحب نظر آئے اور ان کے بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے لیے ان کے سر کو دیکھنا مشکل تھا ان کے چاروں طرف بہت سارے بچے تھے اتنے زیادہ بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے میں نے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہ بچے کون ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلیے آگے چلیے پھر ہم چلے اور ایک بڑے باغ میں پہنچے میں نے اتنا بڑا خوبصورت باغ نہیں دیکھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کے اوپر چڑھئے ہم اس پر چڑھے اور ایسے شہر کے قریب پہنچے جو اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اٹھ سونے کی تھی اور ایک اٹھ چاندی کی ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا وہ ہمارے لئے کھل دیا گیا ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوں گا اور آدھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوں گا تو ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں کود جاؤ میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک چوڑی نہر بہ رہی ہے جس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے وہ لوگ اس میں کود گئے پھر جب وہ ہمارے پاس واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو چکے تھے پھر دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عادن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے سفد بادل کی طرح ایک محل دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے میں نے ان سے کہا بارک اللہ حفیقم اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت دے مجھے چھوڑو تاکہ میں اس کے اندر جاؤ تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آج رات میں نے بڑی عجیب چیزیں دیکھی ہے یہ کیا ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلا شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کا سر پتھر سے کچھلا جا رہا تھا یہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے نہ پڑتا ہے اور نہ ہی عمل کرتا ہے اور فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا ہے دوسرا وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کے جبڑے نہ تھونے اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا یہ وہ ہے جو صبح گھر سے نکل کر جھوڑ بولتا ہے اور وہ جھوڑ دنیا میں پھیل جاتا ہے تیسرے وہ ننگے مرد اور عورتے جنہیں آپ نے تن نور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا وہ زینہ کار مرد اور عورتے ہیں چوتھے وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے جو نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے موں میں پتھر ڈالا جا رہا تھا وہ سود کھور ہے پانچوہ وہ بدصورت آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے جو آگ جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا وہ جہنم کا داروگا ہے جس کا نام مالک ہے اور چھٹے وہ صحاب جو باغ میں تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف تھے یہ وہ ہے جو بچپن ہی میں فطرت اسلام پر مر گئے اس پر کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مشرقین کے بچوں کا کیا ہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرقین کے بچے بھی وہی تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عامال کے ساتھ برے عامال کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ ماف کر دیئے مقلب ہے مقلب ہے ہمچنم رسول اللہ علیہ وسلم نے مصادر